پاکستان طریقہ انصاف کے چیمین عمران خان میڈیا سے بات کر رہے ہیں سارا کھانا بند کر دی ہے یہاں ہمارے جو کارکن اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بار رکابٹیں ڈال کے نہ کھانا آنے دے رہے ہیں نہ کوئی اور سمانہ آنے دے رہے ہیں میں جسٹس صدیقی سے یہ پوچھتا ہوں کہ جو آپ نے فیصلہ کیا تھا آپ نے ہمیں اجازت دی تھی کہ ہم پرامن اتجاج کر سکتے ہیں اور آپ نے کہا تھا کہ کنٹینر نہیں لگیں گے آپ نے کہا تھا کنٹینر نہیں لگیں گے اور کہا تھا کہ کسی قسم کی رکاوٹ نہیں پیش کی جائے گی میں آج جسٹس صدیقی سے پوچھتا ہوں کہ جو ہمارے لوگ جیلوں میں ڈالے ہوئے اس کرپٹ اور آمرانہ حکومت نے آپ کیا کریں گے اس کا یہاں سامنے کنٹینر لگے ہوئے ہیں پختون خواہ کے راستے میں اور پنجاب کے راستے میں کنٹینر لگے ہوئے ہیں تو سوال یہ ہے کہ آپ کی ججمنٹ کا کیا بنا کیا اس ملک کے اندر صرف جوڈیشنی طاقتوار کے ساتھ ہوتی ہے کیا جو طاقت میں ہو اس کے ساتھ حکومت جو مرضی وہ کرے قانون توڑے توہین عدالت کرے لیکن کیا سائلنٹ ہے یعنی ہم یہ پرسو رات سے شام سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کارکونوں کے پر تشدد ہو رہے ہیں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہے ہیں عورتوں کو مارا جا رہے ہیں یہاں آپ نے تماشا دیکھ رہے ہیں نیچے کہ اوپر پورا بلوک کر دیا ہے کوئی چیز آنے نہیں دے رہے ہیں تو مجھے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کس قانون کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیا یہ جو نواز شریف اپنی چوری اربو روپے کی کرپشن جو پینما میں پکڑی گئی اس کو چھپانے کے لیے ہر وقت کہتا ہے جی جمہوریت خطرے میں ہے یہ کونسی جمہوریت ہے یہ کس رنگ کی جمہوریت ہے یعنی ایک عدلیہ فیصلہ کرتی ہے جسٹس ایک جج فیصلہ کرتا ہے اور ساری قوم کے سامنے اس فیصلے کی توہین ہو رہی ہے میں اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں میں اپنی عدلیہ سے آج سوال پوچھ رہا ہوں کہ اگر جمہوریت کے اندر عدلیہ کے فیصلے ہی نہیں ماننے ایک حکومت نے اور سارے ٹی وی کیمرہ کے سامنے لوگوں کے پر اگر اس طرح ظلم کرنا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ جب اگر ہماری طرح کے لوگوں کو آپ ہمارا جمہوری حق ہی نہیں دیں گے پرامن اتجاج کی اجازت ہی نہیں دیں گے جب ایک پرائم منسٹر رنگے ہاتھ پکڑا جاتا ہے تو مجھے بتائیں کہ ہمارے پاس اور کونسا راستہ رہ جاتا ہے ہم اداروں میں جاتے ہیں وہ نہیں ہمارے سنتے سارے جو انصاف کے ادارے ہیں وہ کنٹرولڈ ہیں ایک کرپت ایک حکمران جو پہلے امیر المومنین بنا چاہتا تھا اس کی حکومت کے اوپر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ یہ بادشاہت ہے اور یہ ثابت ہو رہی ہے بادشاہت تو کیا اس ملک میں عدلیہ کا کوئی رول ہے میں تو عدلیہ سے پوچھ رہا ہوں کیا قانون جب لگاتے ہیں کہ جی اچھا ہمیں تو کہہ دیا کہ آپ پریڈ گراؤنڈ کے اندر چلے جائیں لیکن جو باقی چیزیں تھی کیا عدلیہ کی وہ ذمہ داری نہیں کہ اپنے قانون امپلیمنٹ کروانے ہیں ہمارے لوگوں کو پکڑا گیا ہمارے ایک بیت اللہ خان ہارٹ اڈیک اس کو ہوا اس کو ہتھکڑیاں لگائی ہوئی ہیں کیا قصور ہے اس کا ہماری عورتوں کو جنہوں نے مارا کیا انہوں نے کونسا قانون توڑا ہے تو اگر آپ اسی طرح یہ جو ہماری ملک کی تاریخ ہے یہ ملک کی تاریخ ہے کہ ہمیشہ عدلیہ نے طاقتوار اور حکومت کا ساتھ دیا ہے یہ پیچھے تاریخ ہے اور آپ اتنی اتنی محنت کر کے ایک عدلیہ کی مومن میں جس میں مجھے فخر ہے کہ ہم نے سب سے زیادہ عزاد عدلیہ کے لیے کوشش کی اور یہ آج حال ہے کہ کھانا بند کر دیئے یہاں کھانا بند کیا ہوا ہے ہمارے عادے کارکن بھوکے ہیں یہاں کھانا بند کیا ہوا ہے اور جو آئی جی ہے پولیس کا پولیس کا میں یاسین صاحب آپ منافق ہیں آپ نے ہمیں اشورٹی دی دی کھانا آئے گا کس قسم کے منافق ہیں آپ کہ ہمیں اشورٹی دے کے کھانا بند کر دیا آنے نہیں دیا اور یہی بلکل وہ نواز شریف کا بھی ہے وہ بھی اسی طرح جھوٹ بولتا ہے کبھی اس کی زبین پہ کوئی نہ کھڑا ہو کچھ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے میری دوسری اس سے زیادہ میں جو دوسری بات کرنا چاہتا ہوں وہ اس سے زیادہ سنجیدہ ہے انہوں نے پختون خواہ کا اور پنجاب کا راستہ بند کر دیا ابھی پرویس ہڈک چیف پینسٹر پختون خواہ نے بڑی جارہانہ پریس کانفرنس کی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ فیڈریشن کو یہ اس سے خطرہ نہیں پہنچ رہا کیا یہ ملک کو خانہ جنگی کی طرف نہیں دکھیل رہے کس قانون کے تحت انہوں نے راستے بند کر دیا ہمیں ہمیں یہ کہا گیا کہ جناب وہ اسلام آباد جب لوگ ڈاؤن ہو جائے گا تو لوگوں سکول کیسے جائیں گے کاروبار کیسے ہوگا تو بند تو آپ نہیں کر دیا ہے سارے سوبے کی راستہ آپ نے بند کر دیا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کس قانون کے تحت ایک رب پرائم منسٹر میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں یہ پاکستان کی سب سے بڑی سیکیورٹی رسک بن گیا ہے اپنی چوری چھپانے کے لیے یہ ملک کو دعو پہ لگا رہا ہے یہ پرائم منسٹر جو یہ تاثر پھیلے گا اس سوبے میں کہ جناب نہ ان کو حقوق دیے جاتے ہیں نہ ان کو بجری دی جاتی ہے پوری نہ ان کی گیس پوری دی جاتی ہے نہ ان کو پانی دیا جاتا ہے اب ان کا راستہ بند کر دی ہے اور یعنی ان کو کٹ آف کر دی ہے اور کیوں کیا انہوں نے غلط کیا ہے کونسی انہوں نے یا تو میں مانوں کہ کوئی ایسی ایکٹیوٹی ہوئی ہو جس کی وجہ سے آپ راستہ بند کر دیں ان کو بلوک کر دیں صرف ڈرہا ہوا ہے ایک بزدل کرپٹ آدمی ڈرہا ہوا ہے کہ اس کی کرپشن نہ پکڑی جائے وہاں سے لوگ نہ آ جائیں ابھی سے راستہ بند کر دی ہے ابھی دو کو بڑی دیر پڑی ہے اور میں اس کے ساتھ ساتھ پوچھتا ہوں کہ اگر آپ یہ بھی کریں گے اور ساتھ سی پیک کے اندر جو شیف نے بڑی ڈرامے کیے اس دن آسکر ویننگ پرفارمنس لی اس دن شام کو اپنی جیم اس کی بڑی اس کو فکر تھی کہ سی پیک کو نقصان پچھایا جا رہا ہے سی پیک کو نقصان یہ گورنمنڈ نے پچھایا ہے کہ چھوٹے صوبوں کو بالکل کانفیڈنس میں نہیں لیا آگے سارے چھوٹے صوبوں میں تاثر چلا گیا ہے کہ ان کے حقوق نہیں مل رہا ہے ان کو ان کو کنسلٹ نہیں کیا گیا ان کو جو شیر ملنا تھا سی پیک کا وہ نہیں مل رہا آگے ان کو یہ تاثر ہے ساری پولیٹیکل پارٹیز پختون غواہ میں سب کو یہ تاثر ہے بلوچستان میں لیدہ شور مچا ہوا ہے سندھ لیدہ آواز بلند کر رہا ہے ڈیویڈ کیمرون کو جواب دینا پڑا پارلیمنڈ کو یہاں سات مینے ہو گئے ہیں ٹی آر ٹی آر کی گیم کھیل رہے ہیں نہ ان کو کوئی انٹریسٹ تھا لمبا کھیشتے جا رہے تھے پتا تھا کہ لوگ بھول جائیں گے ایسی پارلیمنڈ کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے پارلیمنڈ بنائیں امپاورڈ پارلیمنڈ بنائیں پارلیمنڈ وہ بنائیں جس کو عوام میں عوام کو کانفیڈنس ہو جس کے اوپر یہ پارلیمنڈ کیسی ہے کہ آپ ہی تک ایک پرائیمنڈ سے دندراتا پھر رہا ہے اور جو آپوزیشن لیڈر ہے وہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے اور ڈرامے کر رہے ہیں دو سنگر سے پہلے انہوں نے لوگ ڈاؤن کر دیا ہے گورنمنڈ نے آپ کا فارمولہ ایگزی کیوٹ کر دیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ہاں اچھا مہمیں یہ کہا تھا کہ لوگ ڈاؤن سے لوگوں کو مشکلیں پڑھیں گی اب یہ ہمارا لوگ ڈاؤن ہے جو لوگوں کو مشکلیں پڑھیں گی اور ہم نے ہمارا لوگ ڈاؤن کیا تھا میں آج بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ دس لاکھ لوگ آئیں گے دو تاریخ کو اب جب دس جب دس لاکھ لوگ آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں ایکٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے شہر میں انہوں نے اس سے پہلے ہی لوگ ڈاؤن کر کے رکھ دیا ہے اب مجھے بتائیں اب کون سے بتائیں مزید عظم کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دھرنے سے سیاسی مستقبل ختم ہو جائے گا یہ تقریب کر رہے ہیں کس کو سیاسی آپ کے دھرنے سے آپ کے سیاسی مستقبل ختم ہو جائے گا دیکھیں مجھے اپنے سیاسی مستقبل کی کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ میں نے آکے فیکٹریہ نہیں بنانی ملک نہیں لوٹنا پینما کی کمپنیز نہیں بنانی مجھے کچھ ضرورت نہیں ہے مجھے ضرورت نہیں ہے نواز شریف کی طرح کیونکہ نواز شریف کا سیاسی مستقبل اس لیے ضروری ہے پہلے اس نے آکے چوری کرنی ہوتی ہے اس کے بعد اس چوری کو بچانا ہوتا ہے اس لیے اس کو اقتدار دیتا ہوتا ہے لازت 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 ہاں دیکھیں جی دو تاریخ سے پہلے نہ پکڑ رہی ہے دو تاریخ کے بعد پکڑ سکیں گے ہی نہیں جب دس لاکھ لوگ آ جاتے ہیں کسی کو نہیں پکڑ سکتا دو نویمبر کو آپ خود ہی مجھے بتا دیں کہ جب دس لاکھ لوگ آئیں گے تو وہ کدھر ہوں گے وہ سارے اسلام آباد میں ہوں گے راستے بند ہوں گے خان صاحب تو کیسے آسکتے ہیں دس لاکھ کا دعویٰ پر کہتے ہیں دس لاکھ کی جو سنامی آئے گی اس کے ساتھ میں کوئی نہیں اسے روک سکتا اور 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 چاروں طرف سے سنامی آئے گی